اس امت کا بدبخت ترین انسان جس نے میرے نبی کے نواسے کی وہ گردن کاٹی جس پر میرے نبی کے بوسے تھے گردن کاٹ کے سر اوپر چڑھا لیا پھر خیموں کی طرف بڑھے تو اللہ کو زندگی مقصود تھی آل رسول کی نسل چلنی تھی تو علی عبر حسین بیمات ایمن جن کو زین اللہ عبدیم اس پر شمر کی تلوار رک گئی کہ چلو بیمار ہے چھوڑ دیا جائے بیمار ہے چھوڑ دیا جائے تو خواتین بچے حسلی کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی زینب بنت علی حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین اور آپ کی بیگم روباب آپ کو بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھیں روباب آپ فرمایا کرتے تھے جب روباب میکے چلی جاتی ہے تو میری تو نیدی اڑ جاتی ہے اتنا ان سے پیار تھا وہ بھی ساتھ تھی ان سب کو ان کے کانوں کی بالیاں کھینچ کے اتار دی گئے ابن ساتھ نے کہا دس گھوڑ سوار آؤ حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دی ادھر سے ادھر سے جب کافلے کو گسیٹ کے باہر لائے لے جانے لگے تو حضرت زینب نے دیکھا بہتر سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے سب سے معصوم سر عبداللہ بن حسین وہی نیزے پہ چڑھا ہوئے تھے ہم نے کربلا کو افسانہ بنا دیا یہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا یہ ایک پیغام ہے طبقات امت کے لیے مت ضمیر بیچو مت ضمیر بیچو ٹکڑے ٹکڑے بدن تو حضرت زینب کی زبان سے چند الفاظ نکلے کہ انیس آپ حیران ہوں گے کوفی لشکر والے رونے لگے جو ابھی قطر کر رہے تھے ان کی آنکھوں میں ہنسو آگئے قضا محمدہ و محمدہ اے محمد مصطفا اے محمد مصطفا هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الآباء و محمدہ و محمدہ اے محمد مصطفا اے محمد مصطفا بناتوکا سبایا ذریتوکا مقتلا تصفی علیہ الریاہ آج حسین کی بارات ہے محمد مصطفا آج تیرے نواسے کی بارات ہے آج اس نے اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈالا ہے اپنے خون کی قطروں سے بنا ہوا لباس پیدا ہے آج وہ سرخ جوڑے میں بڑا حسین نظر آر آج وہ سرخ جوڑے میں بہت پیارا لکھ رہا ہے اس کا جسم بکھرا ہوا ہے اس کی بوٹیاں بکھر گئیں اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آج اس کا لاشہ پڑا ہے یا ہائے محمد مصطفا آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں آپ کی اولاد زبا ہو چکی ہے ان پر کفن ڈالنے کا کی اجازت نہیں دی تھی ان بذبختوں نے تو تصفی علیہ الریاہا کوفے والوں نے کفن بھی نہیں دینے دیا تو ہم ہوا نے مٹی اڑا کر آپ کی اولاد کو مٹی کا کفن پہنا دیا یہ کٹا ہوا سر پھر صرف حسین کا ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے موہ پہ چھڑی مر پھر چھڑی مر پھر کہنے لگا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا کہ مر کے بھی چہرہ مسکراتا چمکتا ہو تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر کہا اوہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا نہ کر میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کینہ بھی ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے نہ کر کہنے لگا تو بوڑا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا تیوری اکل خراب ہو گئی ہے تو میں میری نہیں تیری اکل مگڑی ہے آنے والے دن تو دیکھے گا تیرے ساتھ کیا ہوگا پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا اس نے موہ پہ چھڑی ماری تو زیادہ جب نے ار کم کھڑے ہو گئے کہنے کے نہ کر یعنی ان ہونٹوں پر نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا میرے بھائیو نماز کا وقت قریب ہو گیا بلکہ میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے میں کسی کی تفصیل تو زندگی بھر کبھی نہیں سنا سکا اشارے کر دیتا ہوں پڑھو اس کو پڑھو 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 پیغام لو پیغام لو ہوئے ظلم کا ساتھ نہیں دیا جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا زبا ہو گئے نسل سمیت بچوں سمیت پوری دنیا کے تجار کو پیغام ہے جھوٹ سے بچ خیانت سے بچ سارے دفترواروں کو پیغام ہے رشو سے بچو رشو سے بچو ظلم و ستم دھانے سے بچو ساری دنیا کے میرے میں کیا تھا میرے ملک کا ایک ایک طبقہ زمیر بیچ کے سویا ہوا ہے جہاں انصاف دینے والے بک جہیں جہاں جج کے کلم کی قیمت لگے جہاں جس دیس کے جج گل خریدا جا سکا جا سکتا جس کے کلم کو خریدا جا سکے جس دیس کے وکیل کو خریدا جا سکے جس دیس میں جھوٹے مقدموں کی بھرما رہو جس دیس کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہ سمجھے گاہت سمجھے بھائیو جتنے بیٹھے ہو اتنے تو توبہ کریں ہم کہ آو بھائی آج ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بنائیں اپنی زندگی کا مقصد بنائیں ظلم سے نکلو جھوٹ سے نکلو بوتان سے نکلو رشوہ سے نکلو حرام سے نکلو شراب سے نکلو زنا سے نکلو بدکاری سے نکلو فہاشی سے نکلو جوئے سے نکلو جھوٹے مقدموں سے نکلو جھوٹی گوائیوں سے نکلو کتاب بن بکار کی مجلس میں مصر کا بادشاہ واض سنتا تھا اٹھارہ برس آتا رہا اٹھارہ برس اور ہر سال ایک ہزار دینار ایک ہزار دینار ان کو گفت کرتا تھا ایک ہزار دینار کوئی دس کروڑ روپیہ بنتا ہے ایک ہزار دینار اٹھارہ سال کے بعد ایک فتوے پہ دس ختم مانگے کہ یہاں سائن کر دیں فتوہ غلط تھا انہوں نے کہا مولوینوں اٹھارہ ہزار دینار دیتے کیوں نہیں کرے گا انہوں نے فرمایا یہ تو شرن خلاف ہے میں کیسے دس ختم کروں وہ کہنے نے کہا کرنے پڑیں گے میرا ضمیر نہیں تو میں اسے خرید سکتے میں نہیں کروں گا کہنے نے کہا میرے اٹھارہ ہزار دینار واپس کر اٹھارہ ہزار دینار اربوں روپیہ بن چکا ہے انہوں نے کہا مولوی بھکھا ساڑھا کھاوے تھے ساڑھے کوں سے ہر چاوے کہنے کے ٹھیک گھر گئے اٹھارہ تھیلیاں ہزار ہزار دینار کی ان کے رسی بھی گراہ بھی نہیں کھولی تھی گراہ پہ سرکاری مہور ہوتی ہے وہ مہور بھی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی جیسی تھی ویسی لاکر اس کے سامنے رکھ کے کہا تو میرے ایمان لے مول اتنی لے آئی اے اٹھارہ ہزار نکل گیا میری مجلز جو کمبخت تو نے مجھے اٹھارہ ہزار میں خریدنا چاہا تو نے میرے ایمان کی حیمت یہ لگائی تھی جیسے وہ پڑھا تھا اس کے مو پہ مار دیا بھائیو ایسا اللہ سے ایمان مانگو ضمیر مانگو جو اللہ پہ تو قربان ہو لیکن ان سکھوں پر نہ بک جائے ان ٹھیکروں پر نہ بک جائے نیت کرتے ہو سارے توبہ کرتے ہو میرے ساؤں کہو یا اللہ میری قوت پھر کہو یا اللہ میری قوت پھر کہو یا اللہ میری قوت پک کی ہے تو اللہ کے ہم قبول ہے چونکہ میرے رب کو توبہ جیسے پسند ہے سبحانہ اللہ اور میری تو ماری تو ماری کوئی نہیں ہے میرا رب کہتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو میں ساری معاف کر دو